اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بلال شیخ اور ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجز انفو پہ اور ساتھ میں امید بھی رکھتا ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے فیڈ فارٹ ہوں گے اور اپنے برڈز کا بھی اچھے سے خیال رکھ رکھ رہوں گے تو فرینڈز آج بات کرتے ہیں اس کے فوسٹرنگ پہ اگ اینڈ چک فوسٹرنگ پہ کہ وہ کیا ہے تو بہت سے لوگوں کو پتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے اور بہت سے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں تو اےگ ان چک فوسٹرنگ یا بچے جوہے وہ دوسری فیمل کے بیچے دکھ دیں تو اس کو کہتے ہیں فوسٹرنگ اب یہ ہوتی کیوں ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیمل جوہے وہ اپنے بچوں کو فیڈ کروانا بند کر دیتی ہے یا اپنے بچوں کو جوہے وہ مطلب اپنے انڈوں پر بیڈنا بند کر دیتی یا اپنے انڈے دے کے توڑنا شروع کر دیتی ہے یا کھانا شروع کر دیتی ہے مطلب ایسی فیمیلز بھی ہوتی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں کبھی بچوں کو مار دیا کبھی ان کی فیڈنگ بند کر دی کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے انڈے یا بچے اٹھا کے کسی بھی دوسری فیمیل جس نے بریڈ کی ہوئی ہے آپ اس کے نیچے وہ رکھ دیتے ہیں اچھا رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو جو اب یہ میرے پاس یہ کلونی میں جو برٹ ہے انشاءاللہ میں جب اس کی بریڈ لوں گا تو اس میں ایسے ہوگا کیونکہ میرے پاس اندر ریڈ آئیس کا ایک ہی پیر ہے جو بریڈ کر رہا ہے اور ابھی بھی اس نے ماشاءاللہ سے دو بچے نکال دی جو میں آپ کو ویڈیو کے ایڈ پر شو کروں گا تو یہ جب آپ نے اس کو یہ ایکسچیج کرنا ہے مطلب آپ نے اس کی فوسٹرین کرنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے جب آپ دیکھیں گے لیکن آپ نے کوئی بچہ جو ہے وہ اس کے نیچے رکھنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کو فیڈ کروا رہی ہے یا نہیں اس میں یہ ہوگا کہ بچہ چھوٹا ہے اور فیمل جو ہے وہ زیادہ تر بائر بیٹھ رہی ہے باکس کے یا مٹکی کے بائر بیٹھ رہی ہے اندر نہیں جا رہی تو آپ بچے کی پوٹ چیک کریں اگر بچے جو ہے وہ کھانا بھاگ رہے ہیں اور ان کی پوٹ جو ہے وہ خالی ہے اور فیمل ان کو فیل نہیں کروا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں کروایے گی بچے مر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اندھیرہ کر کے اور مطلب اس سے پہلے جب آپ ان کے چیز پہ جائے تو فیمل کو جو ہے جس فیمل کے نیچے آپ نے رکھنے ہے انڈے یا بچے اس کو آپ پہلے باکس سے نکال دیں اور پھر اندھیرہ کر دیں یا پھر اگر آپ اندھیرہ نکال سکتے تو اس طرح سے رکھیں کہ اس کو نظر نہ آئے تو نظر اس طرح سے آپ نے رکھیں اور اس موکس کو بند کر دینا ہے اور اس کے بارے آپ نے واپس آجینا ہے انشاءاللہ وہ اس کو ایکسپٹ کرے گی وہ کچھ بھی نہیں کرتی نہ انڈے توڑے گی نہ بچے توڑے گی بچے مارے گی دوسری چیز یہ ہے کہ سمٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک فیمل جو ہے وہ زیادہ انڈے دینے والی ہوتی ہے یاسے کہ وہ آٹھ نو انڈے دیتی ہے دس انڈے دیتی ہے اس میں سے ساتھ آٹھ فرٹائل بھی کر دیتی ہے اور بچے بھی نکال دیتی ہے یا پھر وہ اتنے انڈے فرٹائل تو ہوتے ہیں لیکن وہ ان میں سے بچے نہیں نکال پاتی تو ایسی صورت میں آپ چیک کرتے ہیں کہ انڈے فرٹائل ہیں تو وہ انڈے آپ کسی دوسری فیمل کے نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ بیسٹ نہ ہو یا وہ زیادہ بچے نکال دیتی ہے تو آپ دو تیر بچے جو ہے وہ دوسری فیمل کے نیچے آپ شفٹ کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ اچھی طرح سے پال جاتے ہیں اور انڈے بھی وہ ٹھیک طرح سے انکوبیٹ ہو جاتے ہیں اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس جیسے کہ بجری جو ہے وہ بہت ہی سستا جو ہے وہ برڈ ہے یعنی کہ بہت ہی سستی سپیچیز ہے تو وہ لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بچے بہت اچھے پالتی ہیں بچے تو کہے جو اگر وہ نہ پالنے پہ آئے تو بجری بھی اچھے نہیں پالتا ہے لیکن زیادہ تر ایسی ہوتا ہے کہ بجری جو ہے وہ اچھے بچے پال لیتا ہے ٹھیک طریقے سے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس لیٹ سے ریڈ آئیس کا پیر ہے یا آپ کے پاس کوئی ہونگو مو ہے جیپ نہیں ہونگو مو یا آپ کے پاس سے ہونگو مو ہے آپ یہ چاہتے ہیں آپ کو بڑی کیقی ہ پیرafہ بڑی至ی جو مہنگے پیرے ان کے انڈے آپ اٹھا کے بجری کے نیچے رکھ دیتے ہیں اب کیا ہوگا کہ بجری ان سے بچے بھی نکال لے گی اور ان کو اچھی طرح سے پال بھی لے گی جب آپ اس دوسرے برڈ کے نیچے سے انڈے اٹھا لیں تو فوری طور پر وہ نیچ بھی اچھی طرح آ جائے گی اس طرح سے اگر لیٹ سے آپ کے بعد فیلو ہے تو اگر سیزن جو ہے وہ اگست سے اپریل تک ہے یا مئی تک ہے مطلب آپ کے پاس نو دس مہینے کا سیزن ہے نو دس مہینے میں آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک برڈ جو ہے میرا دو مہینے میں مجھے ایک بریڈ دیتا ہے اور دس مہینے میں وہ مجھے پانچ بریڈ اس سے لے سکتا ہوں یعنی کہ سیزن کے اندر آپ پانچ بریڈس ایزیلی اس کی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کے نیچے سے انڈے اٹھا لیتے ہیں اور بجری کے نیچے رکھ دیتے ہیں تو ان سے مطلب فیلو اگر آپ کو پانچ بریڈ دیتا ہے تو آپ اس سے سات بھی لے سکتے ہیں آٹھ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پر دوسرے بجریز کتنے ہیں جو بریڈ کر رہے ہیں جب یہ نیچے آپ انڈے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کچھ لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم ان کے نیچے انڈے رکھیں گے یا بچے رکھیں گے تو وہ ان کو مار نہیں دیں گے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کے نیچے آپ انڈے فوسٹر کر رہے ہیں اس کا پہلا انڈا کب آیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کا جو ہے وہ لاسٹ بچہ نکلنے والا ہے اور آپ نے پھر اس کے نیچے انڈے رکھ دی ہیں تو وہ لاسٹ بچہ نکال کے وہ مطلب اس کو بھی بڑا کر لے گے اور پھر اگلے بچے نکلیں گے اور پھر مطلب وہ ایک سسٹم خراب سا ہو جائے گا تو اس لئے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ان کے انڈوں پہ مارکنگ کر لیتے ہیں ان پہ لکھ دیتے ہیں ڈیٹ اکثر لکھ لیتے ہیں انڈوں پہ کہ کون سان ڈا کب آیا ہے جنہوں نے مطلب فوسٹرنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ اکثر ایسے کام کرتے ہیں کہ جو انڈے نکلتے ہیں ان میں وہ ڈیٹ وائز وہ لکھتے جاتے ہیں کہ کون سان ڈا کب نکلا ہے اور اس کی ڈیٹ کیا ہے تو اس حساب سے پھر وہ فوسٹرنگ کرتے ہیں تو فوسٹرنگ کرنے کے یہ کئی طریقے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہوں گے مطلب کچھ ایسی سیچویشنز ہوں گے جس میں آپ فوسٹرنگ کرنا چاہتے ہیں آپ علیدہ سے بریٹ زیادہ لینا چاہتے ہیں کسی برڈ سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مہنگے برڈز بھی نکال سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے کوئی اب یہ جیپنیر ہوں گو مو جو ہے یہ جس کو آپ ہیلی کپ ترکیتے ہیں یہ بڑے ایکسپینسیف جو ہیں وہ برڈز ہیں تو اس کو یہ اسٹریلین ہی ہوتے ہیں ان کے اوپر پھول بنا ہوتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں سوچ رہوں کہ ایک آدھا پیر اس کا لاؤں تو یہ جب آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ اب لیٹ سے یہ بریڈ کرتے ہیں آپ یہی چاہیں گے کہ ان کی جو ہیں وہ بریڈ زیادہ زیادہ ہو تو آپ نے کچھ بجری کے پیر رکھے ہوئے ہیں یا ریڈ آئیز کے پیر رکھے ہوئے ہیں سپیشلی بجری کے اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے نیچے انڈے رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر نیکس بریڈ کریں گے تو اس طرح سے آپ کو ایک سال میں زیادہ زیادہ چکس مل جائیں گے اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو فوسٹنگ کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جس میں آپ انڈے اور بچے بھی بچا سکتے ہیں اور مہنگے والے پیر سے آپ زیادہ زیادہ بریڈ بھی لے سکتے ہیں تو فرمز امید کرتا ہوں آپ کو اس کی بریڈنگ کی فوسٹنگ کے سامنے لگنی ہوگی تو آپ چلتے ہیں اندر اور آپ کو بہت سے لوگوں نے مجھے کہ آپ اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ بھی دیتا ہوں اچھا یہ لف بڑ کا پیر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لف بڑ کا پیر ہے اور اس کے دو بچے رہ گئے تھے پانچ انڈے دیئے تھے جس میں سے ایک انڈا میں نے آپ کو دکھایا تھا فرٹائل نہیں ہوا تھا اور ایک ویسے ہی اس میں سے بچہ بنا اور مار گیا اور یہ ایک تین بچے نکلے تھے ایک غائب ہو گیا یا پتہ نہیں کھا گیا کیا ہوا دو ہیے رہ گئے ہیں اور دو ہیے مارشاللہ سے بڑے ہو گیا اور انشاءاللہ ایک ڈیڑھ ویک میں مجھے امیر ہے یا دو ویک میں یہ سیلپ ہو جائے گے تو پھر بہر دیکھو اسے نیکس بیڈ لینی ہے یا نہیں لینی اور یہ ان کے پہلے والے بچے ہیں جو کافی دیر ہو گئے میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھائے یہ پہلے والے بچے ہیں جو اب تقریباً ایڈلٹ ہونے پر آگے تقریباً فور مانس کے ہو گئے ہیں ساڑھے تین سے چار مانس کے اور اگر اب آپ ان کو غور سے دیکھیں ان کے سر کے اوپر تو ڈارک ریڈ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یہ ڈارک ریڈ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ ایڈلٹری کی طرف آ رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے ابھی یہ سٹل جو ہے وہ تھوڑے سے لائٹ لائٹ ریڈ ہے لیکن ایڈلٹری کی طرف آ رہے ہیں تو جب یہ ڈارک ریڈ ہو جائے گے ابھی میل فیمل دونوں ہی اندر ہیں یہ دونوں بڑے اچھے طریقے سے بچے پالتے ہیں یہ دیکھیں جی دو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہیلتی بچے ہیں اور ان کی پوٹ دیکھیں پوٹہ ان کا بھرا ہوا ہے اچھے طریقے سے فیڈ کروا رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کل ایک آج نکلے ایک کل نکلے اس طرح سے اور یہ چار اندے بھی باقی ہیں اور میرا خیال ہے چارویں فرٹائل ہیں میں نے چیک نہیں کیے لیکن یہ چارویں فرٹائل مجھے لگ رہے ہیں تو جناب یہ تھی اپڈیٹ اور یہ جو ہے فیلو کا پیر ابھی تک جا ہی رہا ہے باقس میں ابھی تک اس نے کوئی بریڈ نہیں دی مجھے تو جب بریڈ دے گا اس کی بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو اپڈیٹ ضرور دوں گا جب بھی اس کے ارنے وغیرہ دے گا تو امیدہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ لگی ہوگی ہر چیز کی کچھ رہا گیا ہو تو آپ لوگوں سے کوئیسن کر سکتے ہیں ووٹس ایپ پہ یا کبیٹس میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں میں ریپلائی لازمی کروں گا اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں میری چینل کو تاکہ مجھے زیادہ موٹیفیشن ملے سبسکرائب کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا صرف مجھے موٹیفیشن ملے گی اور میرا دل کرے گا میں مزید ایسے ہی ویڈیوز بناتا رہوں اور انشاءاللہ آپ کو ان کی بیماریوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ان کا ان کا جو ہے وہ علاج بھی بتاؤں گا ان میں کون سی بیماری ہوتی اور کون سا علاج ہوتا ہے لیکن میں پہلے کوچھ اور ٹاپکس اب وہ بھی کور کر رہا اس طرح سے اس طرح بھی آؤں گا اور گرمیوں کے بارے میں بھی بناوں گا جو ان کی گرمیوں میں ان کو کیسے سیف کرنا ہے سیوٹ میکس ان کی ڈائیٹ وغیرہ ہر چیز پر میں ویڈیوز بناوں گا تو دیکھتے رہے میرا چینل اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ